نبی اکرم کے ایک صحابی ہے مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ ان سے زنا ہو گیا نبی کے زمانے میں زنا ہو گیا آج تو ہمارے لئے زنا وغیرہ عام چیزیں ہو گئی اخبارات کھولیے تو کوئی پنہ کھالی نہیں ملتا یہاں مرڈر ہو گیا وہاں ریپ ہو گیا یہاں یہ ہو گیا وہاں وہ ہو گیا وہ تو نبی کا زمانہ تخیر و برکت کا زمانہ تا ایک صحابی سے زنا ہو گیا کسی کو کوئی خبر نہیں ہے زنا ہونے کے بعد صحابی کے دل میں شرمندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے یار غلط کام کیا میں نے شادی شدہ تھے اسلام میں شادی شدہ آدمی زنا کرے تو سزا کیا ہے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے موت کا سوال ہے زندگی کا سوال ہے حضرت امائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اے اللہ کے نبی heartbeat自نا میں نے زنا کر لیا ہے اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتنے ہوا ان کو چک کرو ان کا دماغ تو ٹھیک ہے ان کے قبیلے کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے دماغ میں کوئی problem تو نہیں ہے دماغ وغیرہ تو ٹھیک ہے کہاں اے اللہ کے نبی بلکل ٹھیک ہے کہاں ان کے موں کے پاسar شراب تو نہیں پھکیا ہے نشے میں تو نہیں ہے صحابہ اکراب نے سنگا نہیں ہے نشے میں نہیں ہے آپ نے تال دیا جاؤ اچھا بعد میں آنا نبی نے ایک موقع دے دیا کہ جاؤ ایک بار غور کر لوں پھر صحابی اگلے دن پھر چلے آتے اے اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا اللہ کے پیارے نبی دو تین مرتبہ ان کو لطا دیتے ہیں تال دیتے ہیں مگر رب کے سامنے اس کی عذاب سے بچنے کا حساس ہے رب کے سامنے جواب دینے کا حساس ہے مائز بن مالک اسلامی بار بار آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کر دیجئے مجھے سزا دے دیجئے میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گڑھا کھودا جاتا ہے گڑھا کھود کے اس کے اندر مائز بن مالک اسلامی کو ڈالا جاتا ہے اور پتھروں سے مار مار کے انہیں حلاک کر دیا جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد ایک عورت آتی ہے اس کو غالبیہ کا نام دیا گیا حدیثوں نے اس کو غامدیہ کہا گیا وہ عورت آتی ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے آپ کہتے ہیں جاؤ یہاں سے کیا کہہ رہی ہو کہتے ہیں اللہ کے رسول انہی لہو بلا میں حاملہ ہوں پرگننٹ ہوں میں واقعی زنا کر کے آئی ہوں کیا آپ مجھے ویسے ہی ٹالنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے مائز کو ٹالا تھا نبی اکرم کہتے ہیں اچھا جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تبانہ ظاہر تھی بات ایک لمبا پروسس ہے کئی مہینے کئی مہینوں کا ٹائم مل گیا عورت کو بات آئی گئی چلی گئی اللہ کے رسول بھی بھول گئے ہوں گے صحابہ بھی بھول گئے ہوں گے لیکن وہ عورت جس کو پتا ہے کہ میری سزا موت ہے پکھروں سے مار مار کے حلاک کر دیا جائے گا وہ فکر آخرت کا جذبہ ہے وہ رب کے سامنے جواب دینے کا احساس ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ہاتھوں میں لے کے چلی آئی یا رسول اللہ تحرمی اے اللہ کے رسول اب تو بھاگ کر دیجئے اللہ کے نبی کے تجاؤں بھی بچہ بہت چھوٹا ہے تمہارے بغیر نہیں رہ پائے گا جب یہ روٹی کھانے لگے تبانہ دو سال کے بعد جب بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا ماں کا دوچھو چھوٹا بچے کے ہاتھوں میں روٹی کا ٹکڑا تھما کے لے کے آتی ہے یا رسول اللہ مجھے باگ کر دیجئے گدھا کھودا جاتا ہے پتھر مارے جاتے ہیں عورت کی روح کف سے انصوری سے پرواز کر جاتی ہے انتقال کر جاتی ہے وہ عورت اس کے خون کے کچھ چھیٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں پر پڑتے ہیں ان کی زبان سے کچھ نازیبہ کلمات اس عورت کے حق میں نکل جاتے ہیں کہ کیسی عورت کا خون میرے کپڑوں پر پڑ گیا اللہ کی رسول فورم کہتے ہیں اے خالد اپنے زبان کو لگان دو لَقَتْ تَعْبَتْ تَوْبَتًا لَوْ قُفِمَتْ بَيْنَ عُمَّةٍ لَوْسِعَتْهَا اے خالد بن ولید اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے اگر پوری بفتی میں باٹ دی جائے پوری قوم میں باٹ دی جائے تو پوری قوم کے لئے یہ توبہ کافی ہے میرے بھائیو وہ کون سا حساس ہے دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں